موسیقی میں چاہتا ہوں کہ یہ بات سمن میں آ جائے کہ شہادت کسے کہتے ہیں اور ہماری یہ ذنبہ داری یہ بات گزشتہ جو میں میں تقریباً واضح کر چکا ہوں کہ اللہ نے دنیا میں جتنے رسول بھیجے ہیں اور سب کی یہ ایک ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا میں آ کر شہادت حق دیں یعنی جس دین کو وہ لے کے آئے ہیں اس کے سچے ہونے اس کے باجب العمل ہونے اس کے قابل عمل ہونے کی شہادت دیں اور قولی شہادت بھی دیں اور عملی شہادت بھی دیں اور یہی ذمہ داری انہوں نے امتوں پر بھی ڈالی البتہ فرق یہ رہا کہ جب امتیں اس میں کوتاہیاں کرتی تھی تو نہ رسول آ جاتا تھا نہ نبی آ جاتے تھے وہ آ کر اس فرض کو انجام دیتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آمریک کے بعد رسالت اور نبوت کا سلسہ ختم ہو گیا اب نہائے شدت اور تاقید کے ساتھ اس فریضے کو اس امت پر لازم کیا گیا اور قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں کہی جگہ اس بات کے دوہر آیا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور آگے جا کے فرمایا وَتَكُونُوا شُهَدَانِ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا کہ لوگوں تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے یعنی تغو دو کرنی ہے محنت کرنی ہے جہاد صرف قتال کو نہیں کہتے یعنی قتال کے دوسرے قصال کا مفہوم دوسرا ہے کہ لڑنا ہے دشمن سے وہ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی دشمن سامنے ہوگا اور کافر سے لڑا جائے گا لیکن جہاد ہے کہ جہاد کا تعلق ہے الہِ قلمة الحق کے لیے جو کوشش بھی کی جائے گی اللہ کے دین کوئی بقا کے لیے اس کو سر بلند کرنے کے لیے اس کے نفاظ کے لیے اس کو عام کرنے کے لیے جو کوشش بھی کی جائے گی وہ جہاد ہے تو جہاد کا حکم دے رہے گے بھا یہ فرما ہے کہ تمہیں شہادتِ حق کرنی شہادتِ حق دینی حق کی گواہی دینی ہے شہاد کا معنی ہے گواہی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرض انجام دیئے اور آپ نے اس سطح پر انجام دیا اتنی وسیع سطح پر کہ اتنی وسط کے ساتھ ہم اس فرض کو انجام دیتے ہوئے کسی اور رسول کو نہیں دیکھتے انہوں نے اپنی اپنی حمد کے مطابق اپنی وسط کے مطابق اس فرض کو انجام دیا ہے لیکن حضور چونکہ آخری رسول بن کے آئے تھے اور آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ اپنے پیچھے اتنی بڑی جماعت اتنا بڑا گروہ اتنی بڑی امت تیار کر کے جائیں کہ جو ان کے بعد اس فرض کو انجام دیتے ہوئے اس کا دائرہ اگر ساری دنیا تک نہیں تو دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد تک پہنچا دیں تاکہ کوئی آدمی کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک اللہ کا دین نہیں پہنچا اور یہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی اور آپ نے ذمہ داری کو امت مسلمہ کے سپرد کیا کہ جہاں تک اس کا بیست یاد کرنی کی زور تھا وہ تمہیں بیست یاد کر چکا ہو جزیرہ عرب فتح کر کے آپ نے ان کے حوالے کر دیا یمل فتح ہو گیا بہرین کا علاقہ فتح ہو گیا اور بہت علاقے فتح ہو گئے ایک بہت بڑا مرکز بنا دیا گیا اور ڈیر لاکھ کے قریب یا اگلا چوبیش چالی ہزار کے قریب آپ نے ایسے افراد تیار کیے کہ جن کی نظیر نہ پہلے کبھی پائی گئی نہ وہ اس کے بعد کبھی دیکھی گئے اور ان میں سے ایک ایک آدمی کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ جو کام میں نے کیا ہے اپنی زندگی میں وہی کام تمہیں کرنا اور آپ نے جو کام کیا بس میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کام کیا اپنی زندگی میں وہ کام کیا تھا اس کی کوئی تھوڑی سی باتیں میں نے پہلے جو میں کہیں بھی تھی اور اس کے بعد جیسے پہلے خریفہ آئے صدیق اکبر اور وہ امت کی ذمہ داری انہیں سبھالی تو انہوں نے اس کام کو سب سے پہلے جس طرح انجام دیا وہ امانی ایک عصفہ اور نمونہ ہے میں اس کے اسی کی بات آج میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ میں انجام دیا اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں مسلمانوں کو حکومت نہیں دیتا ان کی اپنی ریاست نہیں ہوتی ان کو دشمنوں میں رہ کر اگر کام کرنا پڑتا ہے مظلومانہ زندگی کے ازامہ پڑتی ہے تو فرض وہ پھر بھی انجام دیتے ہیں وہ فنس کس رہویت کا کس طرح انجام دیتے ہیں اور مدینہ میں اگر آپ نے فرض اسی فنس کو انجام دیا اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے اقتدار دے دے حکومت دے دے ریاست دے دے ایک عطا زمین دے دے تو مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ملتی ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے اس فنس کی انجام دہی میں وہ حضور کا عصوہ ہمارے سامنے ہے یہ دونوں باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب تک حضور مکہ محظمہ میں رہے آپ جانتے ہیں کہ ایک تنہا ذات تھی آپ کی جب آپ نے اس کام کو شروع کیا اور پورا مکہ اس کے لئے اجنبی تھا آہستہ سے لوگوں نے اس کام کو قبول کا حمد شروع کیا اس دعوت کو قبول کا حمد شروع کیا تو پھر ایک جواب بنتی گئی یعنی حضور بن کو اکیر میں گھر سے نکلے سب سے میں نے صدیق اکبر ساتھ ہو گئے حضرت حریف ساتھ ہو گئے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول فرمائی یہ ابتدائی لوگ اس کے بعد آہستہ سے یہ قابلہ بڑھتا گئی ہے اور ساتھ ساتھ دشمنہ نے دین کی شدہ بھی بڑھ دی گئی یعنی جیسے جیسے ماننے والوں میں اضافہ ہوتا گیا ویسے میں سے انکار کرنے والوں بھی انکار کرنے میں اضافہ کرتے چلے گئے انہیں مخالفت میں اضافہ کیا انہیں عظیمت میں اضافہ کیا انہوں نے دہشتگردی میں اضافہ کیا حتیٰ کہ انہیں عزید رسانی میں اضافہ کیا انہیں ہر ممکن طریقے سے کوشش کی کہ اس اٹھتی ہوئی آواز کو ختم کر دیا جائے یہ اگر آپ باز نہیں آتے ہیں تو ان کو اتنا عاجز کر دیا جائے اور اتنا لاغن کر دیا جائے اور اتنا بے بس بنا دیا جائے کہ یہ قابلہ آگے نہ پڑے اور یہ تحریک آگے نہ چلنے پڑے اب اس کے لیے جو چیز ضروری تھی حضور نے اسی طرح توجہ فرمائی چنانچہ اگر آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ دو باتوں کا تقرار بار بار ہمیں ہیں بلکہ تیر باتوں کا کہنے چاہیے ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے سبر اور تیسرا ہے عبادت یہ میں آیات نہیں پڑھتا ہے اگر آپ خود دیکھیں گے قرآن کریم کو تو آپ دیکھیں کہ مکہ میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں تیر باتوں کا بہت تقرار پر آ جاتا ہے ایمان کس چیز کا نام ہے کہ تم جو مذیعہ قبول کر چکے ہو اللہ کے رسول کی دعوت پر اور وہ نظریہ کیا ہے نحاق اختصار کے ساتھ ایک اللہ ہے جس کے سوا کسی کے سامنے سامنی جھگ سکتا وہ وحدہ ناشریک ہے اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی اپنے حقوق میں بھی ان تینوں چیزوں میں کوئی اچاسا نہیں کوئی اس کا حمسن نہیں ہے اسی کا یہ حصہ ہے کہ اس نے اپنے ایک رسول بھیجا ہو اور اس کو پر ایک کتاب اتاری ہے یہ حصہ ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو جس نے تم اللہ سے رزق پاتے ہو صرف تمہارے دینے والا وہ ہے جس سے اللہ تمہیں اولاد دیتا ہے جس سے تمہیں زندگی مخشی ہے جس سے تمہیں زندگی کے امکانات دیئے ہیں جس سے تمہیں زندگی کے لیے جتنی بھی ضرورتیں وہ فراہم کی ہیں اسی دن تمہاری ایک بہت بڑی ضرورت یہ بھی ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی تو اس نے دی ہے زندگی گزارنی کیسے ہے حیوان کو وہ زندگی دیتا ہے اس کے لیے صرف زندگی کے بقاہ کے لیے اشیاء کردنوش فراہم کر دیتا ہے وہ شکار کرتا ہے اس کو پیر بار لیتا ہے اس کو کھان دی جاتی ہے اس طرح کی اس پر او پیدا کری جاتی ہے کہ جس سے محسم کی شدن کا مقابلہ کیا داتا ہے وہ بھٹ بھی جا کے رہ لیتا ہے پہاروں کی کھو میں اس سے وہ محسم کی شدن سے اور محسم کے علاقے سے بہتا ہے ہمیں اللہ تعالی نے یہ سب چیزیں عطا فرمائی اس کے لیے عقل عطا کی لیکن وہ حیوانوں کے اس بات کی ضرورت نہیں تھی تو ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کن باتوں میں راضی ہے اور کن باتوں میں ناراض ہے وہ ان کو اس بات کی قطر ضرورت نہیں تھی کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا تمہیں جاگنا کیسا ہے تمہیں سونا کیسا ہے تمہیں کھانا کیسے ہے تمہیں لوگوں سے محابلات کیسے کرنے ہیں تمہارے انفرادی اجتماعی معاملات کیسے ہونے چاہیے زیادہ تمہیں ایک قانون کی ضرورت ہوگی وہ قانون کیسا ہونا چاہیے تمہیں ایک تحظیم کی ضرورت ہوگی وہ تحظیم کیسے ہونی چاہیے تمہارے تمدر کے اصول معلوم ہونے چاہیے وہ کیسے ہونے چاہیے تمہاری معاشر کیسے ہونی چاہیے تمہاری معاشر کیسے ہونی چاہیے تمہاری ریاست کیسے ہونی چاہیے تمہاری پالوں میں بڑھیں تو وہ کیسی ہونی چاہیے یہ سب چیزوں کی ضرورت حیوان کو نہیں تھی لیکن انسان کو تو ہے اس کا بہت زیادہ انسانی معاشا موجود میں نہیں آتا اور اگر آ رہا ہے تو باقی نہیں سکتا چنانچہ اللہ کے نبی اس لیے آئے ہیں دنیا میں کہ اللہ جس طرح مہدہ اُلا شریک ہے اور جس طرح اس کا کوئی شریک تخلیق میں نہیں ہے کہ کوئی اور پہدا نہیں کر سکتا کوئی اور رزق نہیں دے سکتا باقی اولاد نہیں دے سکتا بلکل اسی طرح میں اس بات بھی مہدہ اُلا شریک ہے کہ اس کے سوا کوئی قادم میں نہیں دے سکتا اس کے سوا کو معاشر کے حصول بھی نہیں دے سکتا اس کے سوا کوئی سیاست کے عذاب بھی نہیں سکھا سکتا اس کے سوا کوئی عبادت کا طریقہ نہیں سکھا سکتا اس کے سوا کوئی ایٹی کیس نہیں سکھا سکتا اس کے سوا کوئی تحضیم نہیں دے سکتا اس کے سوا کوئی تمتن کی بریادیں فرام نہیں کر سکتا ہے یہ باتیں اسی طرح ضروری ہے اور اس کے ساتھ جیسے وزد دینا اسی کی شان ہے اس سے یہ باتیں سکھانا بھی اسی کی شان ہے چنانچہ اللہ اپنی کتاب بھیجتا ہے اور رب العسول بھیجتا ہے اور ان ساری چیزوں کو فرام کر دیتا اس کتاب میں اور جو اس میں تشریف طرف چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے رسول ان کو واضح کر دیتا ہے دیکھیں اللہ ان حکم دیتا ہے حکم کو پریکٹیکل لائم میں کس طرح لانا ہے وہ رسول واضح کرتا ہے اس کی تفسیلات کیا ہونے چاہیے مثلا وہ آئین اور دستور دیتا ہے اس کے بائلاز کیا ہو اس کے قوانین کیا ہو وہ اللہ کے رسول فرام کرتا ہے اس کو کس طرح اڈام کرنا اور کس طرح اس کو انتبار کرنا اپنی زندگی میں یہ قابل اللہ کے رسول کا ہے اور اسی کو ہم سنت کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں کتاب اور سنت ملتی ہیں تو مکمل ہوتا ہے وہ آئین اور قانون جو اللہ نے انسانوں کو دیا ہے اور جس پر عمل کرنا ہے نفرادی اور اجتماعی زندگی میں انسانوں کو نہیں ضروری ہے اور اسی کو ہم شریعت کہتے ہیں شریعت اور کسی کا نام نہیں ہے انہی عبادر اور ان نواہی کا نام ہے یہ ہم حسون دنیا میں آگے دیتا رہا اور حضون دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے وہ شریعت دی انسانوں کو جو ظاہرہ قیامت تک باقی رہنے والی تھی اب نہ کبھی اس میں ترمیم ہو سکتی تھی نہ تحریف ہو سکتی نہ تنیلی کی جا سکتی تھی وہ قیامت تک کے لیے ایک فیصلہ کن چیز بن کر آئے حضور کا کام مکہ میں صرف یہ تھا کہ مکہ میں آپ کے بار ریاست نہیں تھی آنوہ حکومت نہیں تھی اقتدار نہیں تھا اسیے اس قانون کو آپ نافذ نہیں کر سکتے تھے یہی بنیا ہے کہ مکہ معظموں میں احکام نازل نہیں ہوئے صرف عبادات نازل ہوئے عبادت کا طریقہ بتایا گیا ہے لیکن نمال بھی فرض ہوئی تو آخری سالوں میں ڈاکر اس کی مکمل شنگرائیت مدینہ منمرہ میں زکاة فرض نہیں ہوئی اخلاق سکھائے گئے لیکن معاشرت معیشت سیاست اور جتنے تھے ہمارے شعبے زمینگی کے ان کے بارے میں کئی کو حکم نہیں دیا گیا ہے یہ سارے حکام آئے تھے مدینہ منمرہ میں اس لیے کہ ان کا انتباق اور ان کا نفاذ وہ زیادہ ریاست کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے جب ریاست ہی نہیں تھی تو انہیں حکام دینے کا فائدہ کیا تھا اب جو اللہ کے رسول نے گواہی دی ہے اور آپ کے ساتھ اللہ کے بندوں نے اور ایمان دارے والوں نے گواہی دی ہے وہ اس بات کی صرف ایک چیز کی ضرورت تھی کہ اللہ کی کتاب اتر رہی ہے اور یہ جب بھی جا کر مکمل ہوگی ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا آخری قانون ہے جس میں کوئی کبھی بیش نہیں ہو سکتی ہم صرف اس کے بابند ہیں اور کسی چیز کے نہیں یہ اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈر بنائے گئے ہیں یہ ہمارے ہیرو ہیں یہ ہمارے نمونے کی زندگی ہے جو یہ گزا رہے ہیں اس کو اس وقت حسنہ کہا قرآن قریب نے ہم صرف اس کی پہنی کریں گے ہمارے لیے اور کوئی زندگی رحمہ بھائی نہیں دے سکتی یہ دوسری بات اور تیسی یہ بات کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں کسی کو ناراض کرنا یا کسی کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ ہمارے پہنے سے اللہ کی رضا ہے ہم ہر کاموں اس کے لیے کرتے ہیں کسی اور کے لیے نہیں کرتے ان تین کاموں کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی اور اپنے یقین سے بھی اس کے لیے ضروری تھا کہ لوگ مارے کہ خبردار اگر تم نے یہ بات کہی تو ہماری زبان سے بات ضرور نکلے لوگ تقدیمیں پہنچائیں کہ خبردار تم نے اگر اس پر چلنے کی کوشش کی لیکن ہم زیادہ ہم کو چل کے دیکھ رہے ہیں وہ کہے دیکھو تم اس کو چھوڑو گے تو ہم تمہیں زندہ رہنے دے گئے آپ کہے تم بیشن زندہ نہ رہنے دو لیکن یہ بات ہے تو ہماری زبان سے بھی نکلے گی ہمارے عمل سے بھی پھوٹے گی اور اسی کا اکوال بھی کہیں گے اسی کے لوگوں کو تملیگ بھی کریں گے میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں حضرت بلال عزی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کچھ گزری آپ خوب جانتے ہیں اگر آپ نے تھوڑی بہت بھی تاریخ پڑھی ہے سینل کی کوئی کتاب بھی پڑھی کہ آپ ایک بہنے بکانے والے معمولی غلام تھے آپ کو سندھی رکھنے میں خرید کے آزاد کیا اب آپ شمر و حضرت کی خدموں میں رہتے تھے اور دین سیکھتے تھے جب تک آپ آزاد نہیں ہوئے تغریفیں تو بہت میں پہنچائی گئی لیکن عمیہ جو بدترین نشمن تھا اسلام کا وہ آپ کا آقا تھا وہ آپ کو اس حد تک حذیت دیتا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حضرت بلال ان کو برداشت کی پاؤں سے پگڑ کر تبتی ہی ریت پر اور سلوں پر گسیتا جاتا آپ کو تبتی ہی زمین پر لٹا کر کپڑے اتار کر آپ کے سینے پر سن رکھ دی جاتی جب آپ کا بوم کی براہ سے اور جلن میں سے دم ہونے لگتا اور یوں لہتا کہ آپ کی جال نکلے لگی ہے تو وہ یہ کہتا کہ تم جب تک اللہ کے رسول کو گالے نہیں دوگے اور جب تک بجائے اللہ کے ہمارے بتوں کی جانی پکاروگے میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا لیکن آپ کی ان تمام عذیتوں میں بھی آپ کے موں سے آواز کیا بھی کلتی تھی آہد آہد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا اور مجال کیا جو حضور کے بارے میں کلمہ سخت کہہ سکے کہ ہم اگر ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے تم ہمارے سے جان لے سکتے ہو لیکن ان کی محبت نہیں چھیل سکتے ہر خباب کے ان سے ان سے بڑھ کر قیامت گزری آپ نے اگر ظاہر ہے کہ چولے کے بعد سودمہ دہلتی ہے آپ کو دیکھا ہوگا کبھی اسے انگری ڈال کے دیکھئے ان کو انگاروں کی سیڑ بچھا کر دک جہک تہتے ہوئے انگاریں ان کو باقادر لٹایا جاتا اور سینے پر پتھر رکھ کیے جاتا اور کہاں کہا جاتاں وہ سلطہ تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا جب تک پیغمبر کو گالی نہیں دوگے اور اللہ کے ساتھ اسی کو شریک نہیں ٹھہرا ہوگے حضور پا جو پاس سے گزرتے ان کو تقریب میں ان کو بھی ان کے باگ کو بھی حضور پا مار کے والک یاسر کو انہی تقریبوں پر ابتلا دیکھتے تو اب سبت دعا دے کے نکل جاتے کہ اللہ انشاءاللہ تمہاری خلاصی پیدا کرے گا اور ان دشمنوں کا زلیل ہونا پڑے گا لیکن دیکھنا گبرانا نہیں یہ انگر یہ یقین تھا نا یہ اصل میں گواہی تھی اللہ کے سچے ہونے کی اللہ کے رسول کے سچے ہونے کی دیکھیں کسی آدمی کو اگر دہتی آگ میں جھوک دیا جائے یا اس کو انگروں میں اٹھایا جائے وہ پھر بھی وہی بات کہے تو آپ کے خیال ہے کہ اس سچائی کی دلیل یا اس کی گواہی اس سے بڑھ کر کوئے ہو سکتی یہ وہ دلائیہ جو حضور نے خود بھی دی تقریبیں اٹھا کر اور آپ نے ماننے والے کو بھی اسی کا طریقہ سکھایا اور اسی کو سبر کہا یہ کیا چیزیں ہیں کہ دیکھو چھنٹ جانا ہے اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے نہیں تمہیں اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے تمہیں اس کی سبر کی تصویم آنی ہے اور پھر بھی کبھی بیشی رہ جائے تو اللہ ہی سے استقبار کرنا ہے حضور عمر فاروق کو جب پتا چلا تو ان کے بہن ہوئی ہے ان کی بہن مسلمان ہو گئے ہیں تو سرطاپہ غزق کی صورت میں برہنہ تلوانے کے ان کے گھر پہنچ گئے وہ یوں کو غترکہ نہیں نکلے تھے راستوں کے سے بتا دیا تو ان کے گھر جا پہنچے تھب تھب دیوازہ کھنکھنایا ان کو پہنچہ لگے کہ وہ ابر رہے حضور خباب ان کو قرآن کری پڑھا رہے تھے ان کو پچھلے کبرے میں چھپا دیا اب آگے بلکہ بہنوں جو دنوں دروالہ کھولا انہیں آؤ دیکھنا تھا وہ مانوشن کر دی وہ زخمیوں کے گرے یا خون بہنے لگا بہن نے آگے بلکہ بچانا چاہا بہن کو بھی مارا اور شاید تلوار بھی چنائی اور یعنی زخم لگا ان کے اور خون نکل گئے اوپر ان کے سارا جسم بھیگ گیا اب بجائے اس کے کہ بہن اپنے خامل کا یہ حال دے کر اور خون زخمی ہونے کے بعد وہ معافی مانے لگتی کہ بھائی تم کیوں اس طرح غزمناک ہو رہے ہیں یہ چاہتے ہیں اب اسلام چھوڑ دیں چلو ہم باز آئے لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہی تو وقت تھا گواہی دینے کا انہیں کہا جس نے بھی یہ کہا جس کو حفیظ نے منظم کیا کہ بہن بہنی عمر ہم کو اگر تُو مار بھی ڈالے شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتے سے نچوالے مگر ہم اپنے دینے حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے ملندی مارفت کی مل گئی ہے گن نہیں سکتے تیرے جو جی میں آئے کر یہ وہ چیز ہے جس نے عمر جیسس اس وقت کے سنگ دل آدمی کو یہ اس وقت کی بات کر رہا اب تو خدا میں خواستہ ان سے بڑھ کر ایمان کس کے دل میں ہوگا اس وقت انتہائی سنگ دل آدمی تھی عمر جیسے سنگ دل آدمی کو ہلا کے لگ دیئے وہ نے کہا یہ بہن جو میرا پاؤں کی چار سنتی اس کی جان نکلنے لگتی تھی یہ میرا بہنوئی جو میں میرے سامنے آنکھیں اونچی نہیں کرتا تھا یہ میں دے تو کس کی دیوئی طاقت ہے اور کونسی ایسی چیزیں ان کو مل گئی ہے وہ مرے کہتی ہے عمر تو جو چاہے گھر ہمیں اس کو چھوڑ نہیں سکتے اس کو اقبال نے کہا کہ نمید آدمی کے سوزیں کراتے تو دگرگو کر تقدیر عمر نہ اور نے کہا بہن تو جانتی نہیں ہے اور ان کو بخاتو مرکہ کہا کہ ایک خاتون تو نہیں جانتی کہ تیری قرآن کے سوز نے عمر کی تقدیر بدل دی تھی کہ انہیں قرآن کیا پڑھا ان کے سامنے جلک کیا دکھائی عمر ہلکے رہ گئے اور کہنے لگے اپنے بہنوئی سے کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کیا چیز ہے جس نے تمہیں یہاں تک پہنچا دی بہن کہنے لگے بھائی تم پنید ہو کامر ہو تم مشرک ہو پہلے غسل کرو وہ پاکیزہ نعمت ہے اللہ کی پاکیزہ مسلم ہیں ہم ان کے ہاتھ میں دے سکتے غسل کرنایا نے ہاتھوں کے بیٹے اوہ غسل لگنا ہویا اب ان کے ہاتھ میں دیا سورة طواحہ پڑھنے لگے چند آئیتیں پڑھی بے سافتہ کہنے لگے بڑا عظیم کلام ہے تب اندر سے خباب نکلے انہیں کہا عمر تم میں مبارک ہو کہا نہیں میرے حضور کو تمہاری دعائیں بانگتے سنا کہ یا اللہ عمر کو ہدایت دے دیں اگر گاری کو آگے چلانا ہے اور سافی کہا عمر چل ہدایت کی طرف چل ونہیں تباہ ہو جاؤ گئے چنان ساتھ ریا اور حضور کے دروازے پر پہنچ گئے کہنا یہ ہے کہ یہ گواہیہ اس وقت کی جب مظلومیت کا زمانہ ہو جب طاقت ہم سے کوئی ملوانا چاہتی ہو تو پھر دین کی گواہی کیا ہے کہ کٹ جاؤ مر جاؤ کبھی سر میں جھکا تم یہ ثابت کر دو کہ ایک نظریہ جس کو تم قبول کر چکے ہو اس کی خاطرہ ہوا ہر بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے اگر تم طاقت نہیں رکھتے ہو تو ایمان تو رکھتے ہو جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ کیا سرفرشید دکھا سکتے تم جان تو دے سکتے ہو تمہارا جان دے میں نہ جانے کتنے حصے میں وہ کل زندگی دے دے گا اور حوصلہ دے دے گا جو آج حوصلہ نہیں پکڑ رہے حسین نے سلم دے کر یہی حوصلہ دیا تھا یعنی یہی وہ قربانی ہے اور یہی وہ شہادت ہے جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے زمانے میں اپنے ساتھیوں سے دلوائی اور اسی پر لوگ سوچنے پر مجھون ہو جاتے تھے کہ اگر واقعی محمد کا نایا ہوا دین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نای ہوئی دعوت اس میں وہ کمی ہوتی تو آگر یہ بات کیا ہے کہ جو اس کو قبول کر لیتا ہے وہ جان دے سکتا ہے لیکن اس سے پیشنگیار تھا آگر یہ بات کیا ہے میرے بھائیوں میں سنتے رہتے ہیں آپ ہی سنتے رہتے ہیں کہ ہم پر بڑا دباؤ ہے امریکہ کا بڑا دباؤ ہے یورپ کا انڈیا ہمارے سر پر پہنچ گیا ہے ہم ادھر سے بھی پیس رہے ہیں ادھر سے پیس رہے ہیں اور ہمیں اب بار پر یہ کہا جا رہا ہے اور پیشنی حکومت کے زمانے میں تو بہت زیادہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے پر کوئی راستہ ہی نہیں تھا اس کے سوا کہ ہم افرادستان کے معاملے میں یوٹن لے لیتے ہیں ہمارے پر کوئی راستہ ہی نہیں تھا آپ کوئی راستہ تھا وہ راستہ تھا ایمان کا آپ نے ایمان چھوڑا زندگی بچائی جبکہ مومن کو یہ سوق پڑھایا گیا ہے کہ جب ہر راستہ بند ہو رہا ہے تو سب اللہ پر دروسہ کر ایمان کی دانت پر ہاں کا ہو تو بگر یہ کہہ دیئے سن نہیں جوک سکتا چاہے پوچھ کی ہو رہا ہے کہ ہری اشاق تمنہ ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ دل کی مگر بجی تو نہیں کٹی ہے گردن برسر میدان مگر جھکی تو نہیں تو ہم یہ ثابت کر دیتے کہ کٹی ہے گردن برسر میدان وفہ شعاروں کی کٹی ہے لیکن کبھی جھکی تو نہیں لیکن ہم نہیں ثابت کر دیئے کہ ایک ٹیلی فون پر ہمیں دھیر ہو سکتے وہ اس وقت کہ امت مسلمان جلوں تو پر جیدار ہوتے ہیں انہوں تو ہر دور میں سرفروشی کے نہرے نیکار قائم کیے لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ہماری فون کا آج کا سر برا وہ ایک ٹیلی فون پر ڈھیر ہو سکتا ہے جب ان کے وزیر خاندر جانے میں بتایا اس خبیص مش کو کہ وہ نے ساری باتیں مان گئے وہ اتنا بہا حیران ہوا بار بار کہتا تھا کہ وہ ساری باتیں مان گئے ان کا جناب ساری باتیں مان گئے جتنے میں نے مطالبات لکھوں کہ ایک ٹائم کار نہیں کی اس کو یقین نہیں آتا تھا کہ ایک مسلمان ہی تو بودھا بھی ہو سکتا ہے وہ تو جیسا بودھا اور بزدل نکلا وہ تو آپ کے سامنے ہے لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں اس انبتہ مسلمان سے اور پاکستان سے آج اس صحادت کی بھی ضرورت ہے کہ یہ اگر واقعہ اولوں دو غیرہ ایسے خطرات ہیں نہیں جنہیں دکھائے جا رہے ہیں بمباری کر رہے ہیں ان کے تیس ہزار کی فٹ پر بلندی پر ان کے جہاز جو لذن نہیں آتے ہمارا مزین دفاع کہتا ہے کہ اب اس کو نہیں روک سکتے اسی کہ ہمارے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اتنی بلندی پر آجوں کو نشانہ بنا سکے جب کہ ہماری فوج کہتی ہے کہ ہمیں روک سکتے پانی سی تیگرہ بھی حکم دو دو پھر آپ بتائیں کہ ہم روک سکتے ہیں اگر نہیں روک سکتے مزین تو بھارے اندر ہے اس سے آپ اندازہ کریں پانی کارے مر رہا لیکن ان کو میں کچھ نہیں کہتا میں تو آر سے کہتا ہوں کہ جب کون ایسی ہو جائے وہ ہمیشہ مزینوں میں سمون کرے اور جب بھی موردینے کا وقت آئے تو ان کو آگے بھیجے اور قیادتوں کو ایسی چنے جو ایمان میں رکھتی ہے باقی سب بھی رکھتی ہے تو پھر ہمیں شکایت کرنے کا کوئی موقع نہیں جب اللہ کے سامنے وہ پیش ہوگے میں بھی ہوں گا آپ بھی ہوگے کہ تم نے جن لوگ اپنے زمانے اقدار سمپی تھی اور اپنے معاملہ جن کے سمون کیے تھے تم نے سوچ ریا تھا کہ کل کو ایسا لمحہ بھی آ سکتا یا ہمیں بیک ڈالیں گے تو تم نے ان کو کیوں یہ معاملہ سمت کیا تھا تو آج یہ شہادت جو حسین نے دی ہے اوہ شہادت کی پہلا ایسا یہ ہے کہ تم اگر کمزور ہو اما اللہ تمہارے پر ریاست ہے لیکن اگر تمہارے پر ریاست نہیں ہے ہمارے پر حکومت ہے لیکن اگر تمہارے پر حکومت نہیں ہے تو تم اللہ کے دین دیئے ہوئے نظریہ یعنی قرآن سنت کے دیئے ہوئے نظریہ پر جان تو دے سکتے ہو اس وقت ثابت کنجمی تو دکھا سکتے ہو اس وقت عزیت اور برداشت کر سکتے ہو اس وقت تو اپنی دنیا کو قربان تو کر سکتے ہو اسی ہے قرآن نے کہا نا کہ اس راستے میں جو آئے نا اللہ کے دین کے راستے میں کہا اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ فر یقاتل فی سبیل اللہ اللہ ذنی شرور الحیات الدنیا بن آخرہ کہا اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑے جو اپنی حیات دنیا کو حیات آخرت کے بدلے میں بیٹ چکے ہیں جو اسی کے خریدار ہیں اس دنیا کے ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ جس کو ہو جانے دن عزیز تیری گلی میں جائے کیوں اور جس کو ہو جانے دن عزیز اس کا یہ کام ہی نہیں یہ کام نہیں ہے اس کا مجھے باگ بہت اچھی لگی قادر صاحب کی ایک زمانے میں قادر صاحب کی انہیں کہا کہ میری جب ملاقات ہی پر اروش عدر سے تو وہ نے جب کہا کہ دیکھا ہمارے حالات بڑے شدید ہم اس کو فیس نہیں کر سکتے تو مجموعی یہاں جھکے نہ دور کیا کریں تو قائد صاحب نے کہا کہ اگر آپ فیس نہیں کر سکتے تو آپ کو کس نے کہا یہ پندہ لینے کو اقدار آپ نے چھینا کیا نواز شریف سے اگر وہ ہوتا وہ فیس کرتا نہ کرتا کون کو جبان دیتا اور آپ مگر آپ فیس نہیں کر سکتے تو ہٹ جائے اس راستے سے ان کے حوالے گرے جو واقعی فیس کر سکتے کہ جب میری یاب مباد گئی جنبیل بدمزہ ہو گئے بگڑ گئے تو آپ کی جواب یہی ہے کہ جو لوگ اس پرسنے اقتدار ہیں اگر وہ فیس نہیں کر سکتے نہ امریکہ کو نہ یورپ کو نہ انڈیا کو تو یہ قوم تو جنازے اٹھانے واری قوم ہے یہ تو مورچے کھوڑنے واری قوم ہے یہ تو چیتریں پین کر تخت و تاگ اچھانے واری قوم تمہیں اللہ نے ایک زندہ قوم کی اگر سربراہی دے دی ہے تو شرم کرو اور ان کو رسواں مت کرو یہ بہرل پہلا حصہ ہے شہدت حق کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ کر انجام دی جب حضور مدینہ تو یہ باتشیف لائے اب ظاہر اللہ نے ایک ریاست دے دی آتے نہیں بن گئی اس کی طبعہ موقع کرنا پڑی انسان نے موقع دیا پاؤں جو مانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صدیوں کا کام آگے سالوں میں کی یقین جانو آپ نے دس سال میں جو کام کیا ہے نا دس صدیوں میں بھی قومیں اس قدر آگے نہیں بڑا کرتی جو صدیوں میں آپ نے سالوں میں کام کیا ہم اتنی صدیوں گزار چکے ہیں نا ہم آگے بڑھیں گے پیچھے ہٹیں حضور نے دس سالوں میں ساڑھ بارہ لاکھ مرمبہ بھی ان علاقے پر قبضہ کیا اور اس کے لئے قربانی تھی سب ایک ہزار آدمی کی اندازہ کریں آپ اس حکمت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو ہر یہ ایک الانک بحث ہے اب جو حضور کو نیاست مل گئی آپ نے اس کے لئے عدالتیں بنائی اور اس میں قانون کون سا جنا قرآن اور سنت کا آپ نے ملٹری پیدا کی اور ملٹری سپیٹ پیدا کی جبکہ قبض کے رہنے والے وہ واقعہ بھی نہیں تھا فوج کہتے کسے آپ نے فوج تخلیق فرمائی اسے ملٹری سپیٹ پیدا کی بلکہ میں یہ کہوں گا جو آج تک دنیا کو نصیب نہیں ہے آپ نے فوج کو ایک تحذیب دی یہ جہاں جہاں امریکہ کی فوج آئی ہے تاتاریوں نے وہ ظلم نہیں کیے جو بوش کے نام لیواؤں نے ظلم کیے یہ میں غلط نہیں کہتا میں اس پر ڈیبین کرنے کو تیار ہوں یعنی انہوں نے افغانستان میں بھی اور علاقے میں بھی تقریبا تیس لاکھ انسان مارے تیس لاکھ اور مسلمانوں اگر یہ تیس لاکھ جان پر کھیلنے کے لئے آر جاتے ہیں نا کبھی نہ مرتے اگر ان کی حکومتیں بندبخت نہ ہوتی اور ان کے حکمران اگر آوارہ منش نہ ہوتے اور اللہ کے دین سے باغی نہ ہوتے اور مزدل نہ ہوتے تو ہم ایک لاکھ کی جاننے دے کر امریکہ کا تختہ بھی اُلٹ سکتے تھے لیکن ہم نے تو اپنے آپ کو نصفہ کیا لیکن میں صلی اللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگ اپنی تحذیب پہناز ہیں نا اور تو چھوڑیاں ماری ایک ڈاکٹر آفیہ ان کے قبضے میں ہے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا اور افرانستان جن کو یہ کہتے تھے نا کہ وہ طالبان بڑے اجرد قسم کے لوگ ہیں ان کی ایک اخبار میں بھی اس عورت ان کے قبضے میں آئی ان کے اخلاق کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے اور آر میں دیکھے جہاں مسلمان بن کر امریکہ کا بابیلہ کرتی بھی نہیں یعنی ڈاکٹر آفیہ کو دیکھیں پانچنے کا امریکہ کا ایسا ہے اس خاتموں کو دیکھیں پتہ دینا اسلام کیسا ہے اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں اس سے اندازہ کریں کتنے وحشی لوگ ہیں جن سے ہمیں واسطہ پڑا بل کہنا یہ ہے کہ حضور نے بھی ایک فون بنائی اور فون انہوں نے بھی بنائی انہوں نے ان کو تحذیب نہیں دی حضور نے تحذیب سکھائی حضور کو نے چھوڑی ہے صدیق اکبر نے جب بھی آپ کسی نشکر کو روانہ کرتے تھے پر ماتے نے خبردار کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا کسی مذہبی آگلی پر ہاتھ مت اٹھانا ان کی کسی عبادت کا کوئی نقصان مت پہنچانا جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں وہ اللہ نہ کر رہے ہیں ان سے مت تحرمز کرنا ان کی فصلے کھڑی ہیں جو ان کو مت ہو جاننا ان کے سعادہ درخت مت کارنا ان کے پھلتا درختوں کو نقصان ہرگز نہ پہنچنے دینا اور کسی آبادی پر جب تک اعلانیں جنگ نہ کر دو ان کے ساتھ میں اسلام پیش نہ کر دو یاد رکھو مت حمل عامر ہونا یہ تحذیب ہے آج ہے تحذیب یہ عورب کے پاس حتی کہ اتنے موقع دیا انہیں اور صحابہ فصل سکتی سے عامل تھے کہ جب تک تین دفع کمانڈر تک تک بھی نہ کہے بے شک وہ سر پر پہنچے ہیں نشمن اقدام کرنے کی اجازت نہیں تھی بلکہ منہ یاد نہیں پڑتا میں شاید آپ کو یہ بات سنا چکا ہو یا نہیں کہ یہ تاشکند اور بخارہ یہ جو علاقہ ہم نے فتح کیا ہے یہ محمد بن قاسم تو ادھر آیا اس کے ساتھ کے دوسرے ساتھی شاید اس کے قراصفہ نہیں ہو کتہبہ جس کا نام تھا کتہبہ بن مسلم باہر نہیں یہ اس نے فتح کی اور ورید بن عبد الملک کے زمانے میں ہوا اس کے بعد بنی عمیہ کی سلطن اجڑ گئی اور ختم ہو گئی نہ ابھی ختم نہیں ہوئی بنی عمیہ کے آخری حکمرانوں میں سے آخری حکمران سے پہلے حکمران ہے حسن عمر بن عبدالعزیز یعنی ورید کے پاس سلطن امار سلطن امار کے بعد عمر بن عبدالعزیز صرف ایک حکمران کا فاصلہ جب ان کا دور حکومت آیا اس تمام علاقے یعنی بخارہ اور سبرکت بغیرہ کا علاقہ جو ہزاروں میر میں پھیلا ہوا ان کا مذہبی راہنماؤں میں باقہ ہے درخواست بھی گیا حسن عمر بن عبدالعزیز کو اس میں لکھا کہ آپ ہم نے سنا ہے کہ آپ عمر فاروق کا انصاف اور عدل زندہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں بری عمیہ کے عمرانے جو گتاہیہ ہوئی ہیں ہم سنجھے کہ آپ اس کی تلافی کر رہے ہیں اور آپ بلکل اس راستے پر چل رہے ہیں جو آپ کے پریغمبر نے چھوڑا تھا ہم صرف آپ کی خدمت میں شکایت پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا اور پڑھا ہے کہ آپ کے پریغمبر نے آپ کی یہ ہدایت کی تھی کہ جب بھی کسی علاقے پر حملہ کرو اور تمہاری فوجہ میں بڑے کسی علاقے کی طرف تو سب سے پہلے ان کو اطلاع دو کہ ہم آ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے صفیر بہینے جائے تو بھیج دیں یا ورنہ آپ خود اپنی سمارت ان کے پاس بھیجیں اور ان کے سامنے جا کر سب سے پہلے اسلام پیش کریں اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تم اپنے چند استاد محلم چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ وہ اسلام ان کو سکھائیں اس کے مطابق حکومت چلائیں اور حکومت قائم کریں لیکن اقتدار انہی کے پاس رہنے دو تم دنیا میں اقتدار چھیننے کے لیے نہیں اٹھے ہو اللہ کے دین کے لیے راستہ صاحب کا بھیگری اٹھے اگر وہ اسلام قبول کر لیں تمہارے بھائی آپ لڑا ہی کیسے اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے پھر انہیں کہو گا دوسرا برحالہ یہ ہے کہ تم حکومت ہمارے حوالے کر دو اور جزیاں دینے کا وعدہ کرو یعنی ایک ٹیکس ہدا کرنے کا جس کے بجنے میں ہم تم سے فوجی تعامل نہیں مانگے گے ہماری امت تو اور ہمارے بھائی تو فوج میں بھی فوج میں بھی بڑھتی کر دیتے ہیں اور ساسے زکاة بھی دیتے ہیں ہم تم سے سنگر ایک ٹیکس لے گے جس کو جزیاں کہا جاتا ہے وہ جزیاں دو اور اگر وہ جزیاں دینے سے بھی انکار کر دے اب تیسہ برحالہ یہ ہے کہ اب تم ان پر حملہ کرو اور فنا کرسے تو دکھر لے اس کے بغیر مت کرنا کہا جناب جب آپ کا کتابہ بن مسلم یہاں آئے ہے انہوں نے ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی ہم جانتے تھے وہ آگے بھا گئے ہیں یعنی کیا بے خبر تھے لیکن ان کی فوج میں کیا ہے ایک ایسی بے پناہ طوفان تھا وہ طاقت کا کہ جس کی مضاحتت ہمارے بس کا روح نہیں تھا وہ آئے اور ہمارے علاقے پر چھا گئے ہم ان کا راستہ نہیں روک سکے لیکن نہ انہوں نے سنبھانے سامنے اسلام پیش کیا نہ ہمیں جزیہ کی تابت دی بس حملہ کیا اور ہمیں مفتو بنا لیا اب ان کی حکومت ہے یہاں ہم ان کے محکوم ہیں لیکن ہم انصاف کے نام پر آپ سے انصاف مانگتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کا یہی حکم تھا جس کے لیے آپ اٹھے ہیں تو ہمارے ساتھ سروں سے میں انصافی ہوئی آپ اس کی تلافی کریں پڑھے لکھے لوگوں میں آپ کے علم سے اپیل کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں مجھے کوئی واقعہ دکھا دیجئے کہ کئی کسی فوج نے کوئی علاقہ فضا کیا ہو اور محض انصاف مانگنے کے نام پر انہوں نے علاقہ چھوڑ دیا مجھے کوئی سا دنیا کا کوئی واقعہ سنا دیجئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد جب یہ درخواست پہنچی تو آپ نے اس پر لکھا گورنر کے نام کہ مجھے تحقیق کر کے لکھو کہ یہ جو عظام لگایا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے وہ بھی سچے لوگ تھے جانتے تھے عمر بن عبدالعزیز سے واسطہ اور نے لکھا کہ جناب عظام بالکل صحیح ہے کہ ایسا ہی ہوا یہ علاقہ اس طرح فتح ہو آپ نے جواب میں لکھا کہ عظام اگر صحیح ہے تو اس کی تلافی اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ اس سارے علاقے کو خالی کر دیں اور نے جواب میں لکھا کہ حضرت آپ کو خیال فرمائے یا مسادد بن چکی ہے مسلمانوں کی آبادی ہو چکی ہے سالہ سال مزرگہ ہے ربنستہ داریہ قائم ہو چکی ہے ہم ان سب کو نیکر کہاں چلے جائیں اور جواب میں لکھا کچھ بھی ہوگا کچھ بھی ہوگا ان سب چیزوں سے زیادہ سنت اہمیت رکھتی ہے میں حضور کے حکم کو نہیں ٹوڑنے دوں گا میں اسی کو زندہ کہنے کی جھٹھا ہوں قرآن کریم بار بار کہتا ہے تم انصاف کے گواہ بن کے اٹھو تو کہاں انصاف کی گواہی ہے کہ انصاف مر رہا ہوں میں اس کا تماشا دیکھو کہ یہ نہیں ہو سکتا چنانچہ سارے مسلمان اس ادا کے اخواہ بھی کر کے نکل گئے مجھدے بھی آباد ہوگئے اب دوبارہ قائم کو پھر موقع دو اتنا دور نکل جاؤ کہ یہ تیاری کر سکے اب دوبارہ ان کے سامنے اسلام پیش کرو نہیں مانتے جزیہ کی دعوت دو پھر دوبارہ پھر حق نہ کرو چنانچہ چھ باہ کے بعد جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا گیا پہلے تو یہ تھا کہ وہ لوگ اس کی شکاعت کر رہے تھے اب نتیجہ یہ نکلا کہ ایک آدمی باقی نہیں بتا جس نے اسلام قبول نہ کیا اور مسلمانوں اللہ کی سنت پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی سرزمین سے امام بخاری اٹھے اسی سے امام مسلم اٹھے اسے سے امام نسائی اٹھے اسی سے امام تحاوی اٹھے اسی سرزمین سے بن ماجیہ اٹھے اسی سرزمین سے بڑا بڑا محدسین اٹھے اور جتنی ہماری کتابیں انہیز کی ان میں بیشتر کتابیں مہتا امام باین جاؤ اور چند کتابوں کے علاوہ وہ ساری انہی محدسین کی لکھی ہوئی ہیں اور انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے اس لیے ہمارے مہدرخین میرے اتفاق لکھا کرتے ہیں کہ جنت اللہ فی الارض اللہ کی جنت اگر زمین میں کہیں تو وہ یہ علاقہ لیکن ہماری بے بسی یا ہماری بے بے ہمیتی کا کیا کہا جائے کہ یہ ترکستان کا علاقہ یہ ترکستان کا علاقہ تھا اس کو دو ایسوں میں تقسیم کر دیا گیا آدھا روس کے پاس آدھا چائنہ کے پاس روس ٹوٹ گیا تو وہ ریاستیں آزاد ہوئی ہیں اگر جو ان کے حکمران ابھی تک کافروں کے زیرے اثر ہیں ہماری حکمرانوں کی طرف لیکن بہت بہت اسلام پھیل رہا ہے لیکن باقی ریاستیں جس کو سنکیان کہتے ہیں وہ سارا علاقہ چائنہ کے پاس ہے لیکن ہمارے پاؤں میں زندیریں پڑی ہیں ہماری زمانے پر پہنا لگا ہم چائنہ سے کبھی نہیں پوچھ سکتے کہ جناب وہاں تین آزار کے قریب یا اس سے بھی جہاں تعداد ہی محجد ہوگی وہ کہاں گئی یہ کیا ہو رہا مسلمانوں کے ایک نوحہ نہیں اب کس کی بات کا نوحہ سے سنا ہوگا آپ کو کہ اللہ کے رسول نے جس بات کا میں حکم دیا تھا تو تمہیں اس بات کے پابند ہو کہ اگر تم مظلوب ہو تو اپنی ایمان کی قوت سے اور گردنے دے کر گردنے کٹھوا کر ثابت کرو کہ صرف اللہ ہی کا دین سچا اور کوئی دین سچا نہیں اور اگر تمہیں اللہ ریاست دیتا ہے تو وہاں کی عدالتوں میں بھی دین چلے وہاں کی معاشر بھی دین کی بریاد پر اٹھے وہاں کی معاشر بھی انہی بریادوں پر کھڑی ہو جو تمہیں دین نے سکھائی ہے تمہارے حکمران بھی اللہ کے دین کے پالنے والے ہو اسی کو سر بلند کرنے والے تمہارا مزام تعریب بھی قرآن کی بریادوں پر چلنا چاہیے یہ وہ شہادت تھی جو حضور نے دی اور جب برسن خلافت آئے حسد صدیق اکبر تو انہیں نے بھی اسی شہادت کو آگے بڑھایا لیکن ابت ختم ہوگئے میں تو اسی کا ذکر کرنے والا تھا یا کرنے کے لیے آیا تھا لیکن اس تک میں پہنچ نہیں سکا اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اس کا آگری دواز ذکر کروں گا یا نہیں کروں گا بعد یہ مصمور اسی کو آگے بڑھانا اور بہت سارے اس کے گوشے ہیں جس کے میں کھولنا چاہتا ہوں اللہ مجھے اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ جلدی آنے کی کوشش کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم